میک اپ سٹارٹ کرنے سے پہلے سب سے بہلے ہم لگانے جا رہے ہیں ویسلین کا ڈیپ ریسٹور مویسٹرائزر مویسٹرائزر لگانے کے بعد ہم لگانے جا رہے ہیں فٹ می کا پرائیمر پرائیمر اور مویسٹرائزر ہماری سکن کو پرپ کرتے ہیں پرائیمر سے ہمارے جو پورز ہیں وہ کافی حد تک شرنک ہو جاتے ہیں جس سے میک اپ ہمارے پورز میں جا کے ہمارے سکن کو زیادہ نقصان نہیں پہنچ جاتا کیونکہ جتنا بھی میک اپ ہوتا ہے وہ دیفنیٹلی نیچرل پروڈکس تو نہیں ہوتے وہ کیمیکل بیس پروڈکس ہوتے ہیں اب ہم نے لگائی تھی اپنی فاؤنڈیشن اور فاؤنڈیشن کے بعد ہم کنسیلر لگا رہے ہیں 24 آرز کا جو کہ اس کا نام 24 آر کنسیلر ہے اور یہ جی ہمارے ڈارک سرکلز کو ہائٹ کرے گا یہ صرف میں نے ڈارک سرکلز پر لگایا ہے اور اس کے بعد میں اس کو بلینڈ کر لوں گی بلینڈ کرنے کے بعد جی اب ہم لگانے جا رہے ہیں اپنی بلیک پینسل اور بلیک پینسل سے میں نے اپنی آئی بروز کو تھوڑی بہت شیپنگ دی ہے اور نیٹنیس کرنے کی کوشش کی ہے یوزیلی میں جو ہے اپنی آئی بروز نہیں بنواری تو میری آئی بروز کافی رف لگ رہی ہوں گی آپ کو اب میں لگا رہی ہوں ہوں وائٹ پینسل وائٹ پینسل اب یہاں پر میں نے اس طرح سے لگائی ہے کہ انر کارنرز پر اتنی زیادہ وائٹ پینسل نہیں لگائی لیکن آؤٹر کارنرز پر میں نے کافی زیادہ وائٹ پینسل لگائی ہے جو کہ میری آئی بروز آئی بروز کہہ رہی ہوں آئی لیشز پر بھی لگ گئی تھی ٹھیک ہے اور انر کارنرز پر میں نے فوکس کیا ہے جی بلیک پینسل پر اس سے یہ ہوگا کہ میری جو آنکھ ہے اس کی ایک شیپ بن جائے گی اور آپ دیکھ سکتے ہو کہ جب میں آئیز کھولوں گی تو یہ کس طرح سے شیپنگ ہوگی اب جی ہم لگانے جا رہی ہیں اپنا آئی شیڈو اور آئی شیڈو کے لیے جی میں آف کیمرہ کر کے آئی میک اپ کیونکہ آن کیمرہ یہ بلکل بھی فلاولیس اور نیٹ نہیں لگتا میں آپ کو شو کروں گی کہ میں نے بیس کلر کانسل لیا تھا تو جی یہ سکن کلر میرا ایک بیس کلر تھا اس کے بعد میں نے پرپل کلر لگایا اور پھر میں نے شمری سا پرپل کلر اس کے اوپر لگایا اور اگر آپ کو اس کیمرہ میں صحیح سے شیڈ نہیں پتا چل رہا تو آئی کین فیکس ایٹ میں یہاں پر ایک ایڈ کر دوں گی پچھر یہاں پر میں آئی لائنر لگانے کے بعد شمر لگا رہی ہوں شمر ویسے تو پہلے لگانا چاہئے تھا کیونکہ میں اپنا جو آئی میک اپ ہے وہ آلریڈی آف کیمرہ کر چکتی تھی تو میں نے اپنا لائنر بھی آف کیمرہ لگایا تھا اور صرف اس کو ٹچ اپ دینے کے لیے میں آن کیمرہ آئی تھی آپ کو دکھانے کے لیے آئی بروز کے نیچے بھی میں نے جو ہے تھوڑا وہ شمر لگایا ہے پنگ کلر کا اور جو میں آئیز کے اوپر شمر لگا رہی ہوں وہ پنگش اور وائٹ کلر کا شیڈ ہے ٹھیک ہے تو جی اگر آپ کو اس طرح سے میری آئیز کا پتہ نہیں چل رہا تو اب بھی آپ کے سامنے ایک سٹیکر پاپ اپ ہوگا جس میں میرے آئے کی فلالس لک نظر آئے گی آپ کو مسکارا لگا رہی ہوں میں اور مسکارا سے یہ ہے کہ ہماری جو آئی لیشز ہیں وہ ذرا پیاری اور خوبصورت لگتی ہیں تو جی یہ پاپ اپ ہو گیا ہے سٹیکر اور سٹیکر پر آپ دیکھ سب کیونکہ کتنا فلالس میک اپ تھا آئی میک اپ اور اب میں کمپیک پاوڈر لگاؤں گی کمپیک پاوڈر سے یہ ہوگا کہ میرے فیس پر جو فانڈیشن ہے وہ سیٹ ہو جائے گی اور جتنا بھی پسینہ آیا ہوا ہے یا جو پسینہ فردر آئے گا یہ اس کو سوک کر لے گا اور میرا کےکی فانڈیشن نہیں لگے گا فلالس لگے گا اس کے بعد میں نے نوز کنٹورنگ کی چک کنٹورنگ کی کنٹورنگ کے بعد میں نے لگایا ہے میٹ پنگ کلر کا بلش جو کہ بہت لائٹ شیئیٹ میں میں نے لگایا تھا اور اسی شیئیٹ کی میں نے لگایا تھی جی لپسٹک ٹھیک ہے لپسٹک کے اوپر کیونکہ یہ ایک میٹ لپسٹک ٹائپ تھا اس کے پر میں نے شیمر لگایا ہے جس ٹو میک اٹ شائن گے میں لگا رہی ہوں ہائی لائٹر ہائی لائٹر میں نے چکس پر لگایا ہے آئی سکن اوپر جو آئی بروس کی نیچے سپیس ہوتی ہے وہاں لگایا ہے نوز کے درمیان میں لگایا ہے اور لپس کے درمیان میں لگایا ہے جس ٹو میک اٹ فلالس اور اچھا سا لک دے ٹھیک ہے تو جی یہ میری لک تھی اس کے ساتھ میں نے اپنی چاندی کا سرچ پہنا ہے جو کہ اس کے ساتھ کافی زیادہ جچ رہا تھا تو بی ویری ہونیسٹ یہ میری اپنی ذاتی مہندی کا سوٹ ہے اور آج جب میں نے اس کو اپنے کپروں میں دیکھا تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس کے ساتھ ویڈیو جو ہے وہ کلک کی جائے میں نے یہ اپنے گھر پہ جو میری دوسری مہندی ہوئی تھی میں نے تب یہ پہنا تھا اور یہ میری ممہ نے ڈیزائن کیا وائے یہ میری ممہ نے جو ہے ٹیلر کو بتایا تھا کہ اس اس طرح ڈیزائن کرنا ہے اور انیسلی تب میں نے میک اپ نہیں کیا تھا کیونکہ وہ گھر پہ مہندی تھی اور گھر پہ فنکشن تھا لیکن اب چونکہ میں نے میک اپ کیا اور میں پورا اس کے ساتھ تیار ہوئی تو لیٹرلی تب بھی یہ سوٹ کر رہا تھا لیکن اب بہت ہی زیادہ سوٹ کر رہا تھا اور جی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز اس کو لائک کریں شیئر کریں اور اگر آپ نئے ہیں چینل پہ تو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور آئی ہوپ کہ آپ کو یہ فلالس میک اپ جو ہے اچھا لگا گا تینکیو سو مچ فور وچنگ